سلام علیکم ویلکم بیک ہمارے چینل کے اندر اور آج دوستو ازربائیجان میں ہوں جو کے پیٹل ہے باکو یہاں پہ آیا ہوں آفٹر فائیو یئرز ناس ٹائم دوہزار انیس میں آیا تا کرونا سے پہلے اور ویسے اس سے پہلی بھی میں دو بار آ چکا ہوں لیکن اس بار پانچ سال کے بعد میں آیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا ایکسپینسیو ہے کیا کچھ ہے کتنا بدلہ ہے باکو اور کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو ابھی آپ کو اس ویڈیو میں پورا بتاؤں گا کہ یہاں پہ جو ہے اپنے احتیاط کیسے کرنے کیونکہ بہت سارے ہمارے لوگ نہ یہاں پہ آتے ہیں ٹریول کرنے کے لیے آج کل اور اس وقت میں مارچ میں آیا ہوں یہ توڑی سی سردی ہے تو ہو سکتا ہے آپ جب آ رہے ہو تو وہ توڑا سا ڈیفرنٹ ٹائم ہو تو ابھی جو پرائیس میں بتا رہا ہوں یہ مارچ کے حوالے سے بتا رہا ہوں رمضان بھی ہے تو یہ ہے کہ توڑا سا چیزیں یہاں پہ چیپ ہے لیکن بعد میں جو ایکسپینسیو بھی ہو سکتی ہے ٹیک ہے اور دوہزار سترہ میں میں فرس ٹائم یہاں آیا تھا مارچ کے مہینے میں جب انہوں نے یہ ای ویزا سٹارٹ کیا تھا تو ای ویزا لے کے میں یہاں پہ آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے پھر دو دوبار دوبارہ آیا تھا لیکن یہ اتنا کچھ یہاں پہ ہے نہیں چھوٹا سا ہے تو اس لیے ابھی میں کافی ٹائم کے بعد آیا ہوں اور جہاں تک ویزا کی بات ہے وزربائیجان کا ویزا ابھی بھی ایزی ہے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے صرف آپ پچیس ڈالر میں آن لائن لے سکتے ہو پاکستانی پاسپورٹ پہ اور اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیک ہے اور یہ توڑا سا ہمارے لوگ جو ہے نا جیسے یورپ ہے نا چیپ یورپ اس کو کہہ سکتے ہو کیونکہ جو ارکیٹیکچر ہے اور جو وائبز ہے وہ سے ایک یورپین ٹچ ملتا ہے ایون ترکی سے بھی زیادہ اور آپ جو ہے فلائٹ وغیرہ تقریباً ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ڈیڈ لاکھ تک جو ہے مل جاتی آنے جانے کی اس سے چیپ بھی مل سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں تو ترکی سے آیا ہوں صرف پچاس ڈالر کی میں نے فیس لی تھی اور ویزا کے حوالے سے ویسے میرا دوسرا چینل ہے اس کو اگر آپ جا کے دیکھ لو تو اس میں آپ کو تمام ویزاز کے حوالے سے پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اور سارا دیکھ سکتے ہو یہ آپ سرچ کریں آہ یوٹیوب پہ تو آپ کو وہ مل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ان کا وہ ہے نا مشہور جو سٹریٹ ہے آہ نیزامی اس کے آس پاس میں گوم رہا ہوں اور بڑی اچھی وایب ہے مارچ کا مہینہ ہے تو جہاں تک کاسٹ کی بات ہے کاسٹ تھوڑی سا تھوڑا سا ایکسپینسیو ضرور ہوا ہے ازربائی جان آہ دو آزار انیس میں جب میں آیا تھا نا آہ کرونا سے توڑا سا پہلے تو اس ٹائم اتنا ایکسپینسیو نہیں دا بلکہ بہت چیتا میں یہ کہوں گا اور ابھی ایکسپینسیو ہو گیا آلماس چیزیں ڈبل ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ کہ پوری دنیا میں چیزیں ڈبل ہوئی ہے صرف آزربائی جان میں نہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے مہنگائی آئی ہے جیسے ترکی میں آپ دیکھ سکتے ہو بہت زیادہ مہنگائی آئی ہے تو یہاں بھی اس طرح ہے لیکن پھر بھی آہ اتنا زیادہ نہیں ہے یعنی کہ یہ ترکی کی طرح مہنگائی نہیں ہوئی ہے لیکن اگر ہم لاس ٹائم کی بات کرے پانچ سال پہلے کی تو اس کے مقابلے میں ابھی ریٹس ڈبل ہے کیونکہ جو زیادہ تر ایکسپینسیو آپ کے ہوتے نا کسی بھی جگہ آپ تور کرنے کیلئے جاتے ہو تو اس میں آہ تین مین چیزیں ہوتی ہے تین مین خرچیں ہوتے ہیں نمبر اون آپ کا جو کسٹ ہوتی ہے وہ اکوموڈیشن یعنی ہوتیل کا روم ہوتا ہے اور دوسری نمبر پہ پھر فوڈ آ گیا تیسری نمبر پہ پھر جو ہے ٹرانسپورٹ آ گیا تو یہ تین چیزیں جو ہے یہ سب سے امپورٹن ہے باقی تو آپ کے مرضی ہے آپ جو خرچ کرنا چاہے تو خرچ کر سکتے ہو تو اکوموڈیشن ابھی میں نے دو تین جو ہے اگر ہم اکوموڈیشن کے حوالے سے بات کرے تو ابھی دو تین ہاؤسٹل کے اندر میں نے سٹیک کیا ہے یہ آج میرا تیسرا دین ہے حصل میں تو اسی اسی لئے توڑا سا ایکسپیرینس کرنے کے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ دو تین ہاؤسٹل میں میں نے سٹیک کیا ہے ہاؤسٹل جو ہے اچھا ہاؤسٹل یہ والا اس کا نام میں آپ کو ڈسپلے کر رہا ہوں یہ بہترین ہاؤسٹل ہے یہاں پہ باقی کے بالکل نظامی سٹریٹ کے پاس ہے اور یہ صرف پانچ ڈالر پر نائٹ پہ پڑا ہے پانچ نہیں چھ ڈالر پانچ ڈالر یا چھ ڈالر کبھی پانچ ہوتا ہے کبھی چھ ہوتا ہے تو بہت زبردست کلین زبردست ہاؤسٹل ہے اور ویسے یہاں پہ اور بھی بہت سارے ہاؤسٹل ہے لیکن زیادہ طرح ہاؤسٹل جو ہے اچھے نہیں ہوتے لیکن یہ والا بہت زبردست ہے جو ابھی میں جس میں سٹیک کر رہا ہوں اور چیپ بھی ہے تو اگر آپ بجٹ میں ٹریول کرنا چاہتے ہیں سولو بندے ہو یعنی اکیلے ہو تو پھر یہ ہاؤسٹل بہترین ہے یہاں پہ باقوں میں اور پانچ چھ ڈالر یہ اس وقت مارچ کے اندر جو ہے اس کا اس کی پرائس ہے بعد میں شاید توڑی سی بڑھ جائے لیکن آئی ڈونٹ ٹنک سو اور ویسے اگر پرائیوٹ روم چاہیے آہ تو وہ پندر سے بیس ڈالر میں اچھا روم مل جاتا ہے یہاں پہ اس وقت جو میں نے آن لائن پرائیس چیک کی ہے آہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں تھوڑا سا بڑھ جائے کیونکہ سیزن آر آیا ابھی تو سیزن نہیں ہے تو اکوموڈیشن سٹل اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے پانچ سال پہلی بھی تقریباً یہی ریٹ تھا اور ابھی بھی تقریباً وہی ریٹ ہے بہت زیادہ آہ یہاں پہ ہوتیل سکل گئے ہیں ہوسٹیلز ہو گئے بڑھ گئے ہیں یہاں پہ تو کوفر مقدار میں اویلیبل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سیکنڈ جو فوڈ کی بات ہے نا فوڈ ایکسپینسیو ہو گیا ہے جو مجھے لگتا ہے ابھی جو میں نے دیکھا ہے تو فوڈ مجھے ایکسپینسیو لگ رہا ہے لازٹ ٹائم سے تقریباً آپ کے لوگ کے ڈبل سے بھی ڈبل ہو گیا ہے تقریباً کیونکہ ابھی ایک تو پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹس بہت زیادہ یہاں پہ کھل چکے ہیں اور آپ کو کانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی بھی جو ہے وہ فوڈ آپ کو مل جائے گا دیزی جو ہے یہاں پہ بہت سارے ریسٹورنٹس کھولے گئے ہیں ابھی تو ابھی میں بریانی کہا رہا تھا تو تقریباً چکن بریانی جو ہے تیرہ ڈالر کی مل رہی تھی اور مٹن پندرہ ڈالر کی تو اگر مٹن بریانی کی ہم بات کریں بھی میں نے مٹن بریانی کہا ہی ہے تو وہ پاکستانی ریسٹورنٹ ہے مہاراجہ کے نام سے بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے تو وہاں پہ پندرہ ڈالر تو پاکستانی آپ تقریباً چھار ہزار روپے بن جاتے ہیں تو چھار ہزار پاکستانی روپیز میں ایک ٹائم کی بریانی میں نکائی ہے پھر اس میں کڑک چائی بھی تھی ریسٹورنٹ میں بڑا مزہ آیا بہت عرصے بعد میں نے کڑک چائی بھی ہے کیونکہ پاکستان سے نگلنے کے بعد جو ہے یہ چیزیں میں نے نہیں کی تھی تو اگر دیزی پوٹ آپ کاتے ہیں تو یہ تو ایکسپینسف ہے تقریباً آپ کے لوگ کے یعنی دس ڈالر آرام سے آپ کے لگیں گے اگر آپ دیزی فود کاتے ہیں تو ایک ٹائم اس کے علاوہ جو ہے نا اگر آپ چیپ کھانا چاہتے ہیں تو بجٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کا جو وہ ہے نا جو شوارما وغیرہ ہوتا ہے ڈونر وغیرہ ہوتا ہے رول وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی کہا سکتے ہیں وہ تو بہت سا کم میں پڑے گا اور یہاں پہ جو ہے نا وہ پاسپورڈ بھی ہے میک ڈونلڈ ہے ایک ایف سی وغیرہ ہے ان کے جو ہے نا یہ مین جو ان کا ایریا ہے نا فاؤنٹین سکوئر اور نظامی اس کے آس پاس ہی اس کے وہ ہے آہ برینچز ہے وہاں سے بھی آپ کہا سکتے ہو وہ بھی مناسب پرائس اتنی زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں ایک سمپل آپ کو اگر پرائس بتاؤں جیسے انٹرنیشنل پرینڈ ہے نا سٹار بکس کے کافی میں پیتا ہوں تو وہ ترکی سے بھی مہنگی ہے یہاں پر ترکی میں تین ڈالر کی جو ہے بڑی کافی ملتی ہے یعنی تقریب بنا سی لیرہ کی تین سے بھی کم ڈالر میں ملتی ہے اور یہاں پہ آپ کا بلہ ہو جائے چار ڈالر میں کافی ملتی ہے وہی سائز جو ترکی میں تین ڈالر سے بھی کم کا ملتا ہے وہ یہاں پہ چار ڈالر کا ملتا ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل برینڈز جو ہے ان کی پرائس سٹوڈی سی ہے یہاں پہ کانی پینے کی حوالے سے تو کانی پینے کی حوالے سے آپ کا ٹک ٹک خرچہ ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کے بعد جب ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ٹرانسپورٹ کا یہاں پہ اتنا ایشو نہیں ہے آپ جب ایرپورٹ آتے ہو وہاں سے بھی بس آتی ہے سٹی سینٹر میں اس میں آپ آ سکتے ہو اور یہاں پہ باکو کے اندر پہ ٹرین بھی چلتی ہے بس بھی چلتی ہے تو میٹرو اگر آپ یوز کرتے ہو نا تو تو بہت چیپ ہے بلکل بھی سستا مطلب بلکل بھی مہنگا نہیں ہے اور آپ کو ایک جو یہاں کا کرنسی ہے اس کا نام منات ہے ایک ڈالر کے ون پوائنٹ سیونٹی جو ہے وہ بنتے ہیں یعنی ایک ڈالر کے تقریباً دو منات بنتے ہیں تو ایک سا کم کر کے نا تو یہاں پہ جو منات ایک منات سے بھی کم آپ کا خرچہ ہوگا اگر آپ ٹریول کرتے ہو یہ یہاں کے میٹرو کے اندر میٹرو میں آپ پورا شہر گوم سکتے ہو یہ ان شہر سے باہر بھی جا سکتے ہو اور اس کے علاوہ یہاں پہ بولڈ جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے مست انسٹال کرنی ہے بولڈ میں بہت چیپ ٹیکسیاں ملتی ہے یہاں پہ اور ائرپورٹ سے اگر آپ سٹی آتے ہو تو بولڈ کے اندر تقریباً دس سے لے کے بارہ تیرہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹریپک کے سیچویشن پہ لیکن اتنا جو ہے آپ کو لگے گا اور ایک ابھی سکیمنگ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں باقی اگر آپ باکو میں کئی در ادھر جاتے ہو جو اٹریکشن ہے یہ ساحل میرے سامنے ہیں اور نظامی سٹریٹ پہ آپ لے سکتے ہو ہوسٹل وہاں پہ چیپ مل جاتے ہیں یہ جو میرا ہوسٹل یہ بھی نظامی کے پاس ہی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہاں یہاں چار پانچ باکو سٹی کے اندر چار پانچ بڑے اٹریکشن ہے کوئی اتنا کچھ نہیں ہے یہاں پہ اور بس یورپین وائب آپ کو اچھی ملتی ہے تو یہاں پہ آکے آپ جو ہے یہ انجوائی کر سکتے ہو جگہ ہے اور اس کے لئے بولٹ یوز کرو گے تو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لئے تین چار پانچ اتنا پیسے لگیں گے اس سے زیادہ نہیں لگیں گے اور یہ لاسٹ ٹائم بھی تقریبا یہی تھا تھوڑا سا بڑا ہے تو ٹرانسپورٹ کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے منا اور ابھی جو چیز ہے وہ یہاں پہ سکیم کے حوالے سے اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے اور اس کیلئے احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے نب سب سے پہلا جو سکیم ہوگا وہ ائرپورٹ پہ ہو سکتا ہے ائرپورٹ پہ کیسے ہوگا کہ ائرپورٹ پہ آپ کو جو ٹیکسی والا ہے نا جو آپ منگائیں گے بولٹ کی تو وہ بولٹ پہ جو پیسے دکھ رہے ہوں گے نا کہ رہی یہ پیسے تو کم ہے آپ مجھے زیادہ دو تو آپ نے نہیں دینے ہے آپ بولو ٹیکے روک دو آپ اتر جاؤ وہاں پہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور بولٹ پہ جو پرائیس دکھا رہے ہیں وہی پرائیس آپ تو اس سے زیادہ نہ دو دوسرا یہ لوگ جو ہے نا طلعہ صاحب کا وہ اٹھاتے ہیں فائدہ کئی پہ آپ جاتے ہو کوئی چیز دینے کیلئے تو یہ لوگ آپ کو زیادہ چارج کرنے کے گوشش کرتے ہیں تو اگر آپ کو لگے کہ زیادہ چارج کر رہے تو آپ مت دو پر چیز اور تیسرا سب سے بڑا ائرپورٹ پہ دکھانے کیلئے ایک ڈمی بوکنگ کر لو آن لائن اور پھر یہاں پہ نظامی سٹریٹ آ کے یہاں پہ جو ہے نا آپ خود سرچ کرو کہ نیر می ہوسٹل لینا ہو یا ہوتل لینا ہو نیر می والا آپشن یوز کرو تو پھر آپ کو قریب میں یہاں پہ مل جائے گا ویسے اگر آپ باہر سے کرو گے تو وہاں سے کرو گے تو ان لوگوں نے ایڈریس غلط لگا ہوا ہوتا ہے اکثر نظامی سٹریٹ پہ آپ سرچ کر رہے ہوتے ہو تو نظامی پہ نہیں ہوتا یہ بھی سکیم کا ذہن میں رکھیں اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کیا کون سا سکیم ہوا ہے وہ کائنڈ ڈی ذرا سا کومنٹ میں آپ مینشن کرے اگر آپ کیونکہ باکو بہت لوگ آتے ہیں مجھے پتا ہے یہ ابھی آج کل تو بہت زیادہ پاکستانیوں کیلئے کیونکہ ویزا بھی ایویلیبل ہے اور فلائٹس بھی آئیزی ہے ابھی جو ڈاریک فلائٹس آگئی ہے ازربائی جان ایرلائن کی تو بہت سارے لوگ آتے ہیں مجھے پتا ہے اس بات کا تو آپ نیچے مجھے بتائیں اس کے علاوہ جو کرنسی ایکسچینج ہے اس کا آپ نے ایرپورٹ پہ بھی آپ کر سکتے ہو اور یہاں سٹی میں بھی کر سکتے ہو توڑا بہت فرق ہوتا ہے کوشش کریں کہ توڑا سوان سے لے باقی پر یہاں پہ ایکسچینج کریں ٹھیک ہے اور that's it guys i hope کہ آپ کو یہ پسند آگیا ہوگا میرا ویڈیو اس کو شیئر کرے اور لائک کرے اور رفلی اگر میں آپ کو بتاؤں کانا پینا ملا کے اگر آپ ہوسٹل میں رہتے ہو تو پر ڈے جو ہے آرام سے آپ تیس سے پینت تیس ڈالر میں یہاں پہ گزار سکتے ہو اور اگر آپ ہوتل میں رہتے ہو تو پھر پچاس ڈالر لگا لو اگر آپ دو بندے بھی ہو تو اتنا پھر بھی ایکسپینسیف نہیں ہے یہ بہت بجٹ ڈیسٹینیشن ہے اگر آپ اس کی وائبز دیکھ لو تو بالکل آپ کو یورپ کی وائبز دیتا ہے اور چیپ ریٹ میں آپ جو ہے یورپ دیکھ لیتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا خوبصورت یہاں پہ جو بیلڈنگز ہے جو پارک سے جو صفائی ہے تو کافی چینجز آیا ہے اتنے زیادہ چینجز نہیں آیا ہے لیکن توڑا بہت ضرور چینج ہوا ہے پانچ سال کے بعد اور پرائسنگ توڑی سی بڑھ گئی ہے پہلے جو ہے نا یہ بہت زیادہ چیپ ڈیسٹینیشن ہوا کرتا تھا تو بہت شکریہ دیکھنے کا میرا دوسرا ویڈیو آپ ضرور دیکھنے میں پورا یہ اتربائیجان کا روڈ ٹریپ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس چینل پہ